بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خان کھولارسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیاضرامر صاحب میرے ساتھ موجود ہے کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں سینئر قانوندان ہیں ان کے موجودگی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات جوید بٹ قتل کیس کے حوالے سے کریں گے کیونکہ ہر آنے والے گھنٹے کے ساتھ ایک نئی ڈیویلپنٹ ایک نئی چیز ہم نے آ رہی ہے جو ہی ایک نئی ٹیم بنے گئے تھی پینل آف افیسر کے نام سے جس کے اندر چال پولیس افسران تھے جب انہوں نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا تو وسیع چیزیں بہت سے کھل کر ہمارے سامنے آئی ہیں ایک تو سلا کے حوالے سے آج کل بڑی چیزیں چل رہی ہیں اس سے پہلے شاہ چودری صاحب ہمارے بھائی ہیں اور باقی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کوشش بھی کرتے رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ وہ مین وقت ہے جس کے اوپر صلاح ہو سکتی ہے لیکن ایزا ریپورٹر یا ایزا جنرلسٹ میری ابزرویشن یہ ہے میرے ذرائج یہ ہیں کہ صلاح کے امکانہات بلکل اب ختم ہو چکے ہیں اس کی بہت سے وجوہات ہیں اور وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک بڑی خبر وہ یہ ہے کہ امیر مصب اور امیر فتح پیش ہونے والے ہیں پولیس کے سامنے اور وہ پیش کس طرح ہو سکتے ہیں گرنٹی لی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے پیش ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے اگر بازی دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کو اس کیس سے تھوڑا وہ کہلی جیے کہ آپ کو علم ہے یا شناسہ ہی ہے تو ایوان عدل میں پانچ لوگ مارے گئے تھے یہ ایئر پورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اگر وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں تو مختلف جگہوں کے اوپر ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے تو گرنٹی میرے ذراعہ کے مطابق لی گئی ہے اب کسی وقت بھی امیر مصب یا امیر فتح پہلے ایک بندہ پیش ہوگا اور اس کے بعد پھر دوسرا بندہ پیش ہوگا بیسی کے لیے یہ بے گلہ ہی ثابت کرنے کے لیے وہ پاکستان کے اندر واپس آ رہے ہیں تو رامی صاحب میرے ساتھ موجود ہے کس طارف کے مداجنی ہیں رامی صاحب میرے آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر امیر مصب یا امیر فتح پولیس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ جب ہائی پروفائل شخصیت ہے ان کو پولیس کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس کے سامنے پیش کیا ایک شامل تفتیش کیسے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے جب کیسر وقت صاحب آپ کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک قسم کے شامل تفتیش ہی ہوئے حالانکہ ان کے ساتھ کچھ حضرات تھے کچھ لوگ اور تھے بڑی طاقل بار شخصیات بھی تھے وہ پولیس کے ایک آل آفسر کے ساتھ کو انہیں ملقات کی ملقات کرنے کے بعد اپنی بے گناہی ثابت کی کہ میں اس میں ملوز نہیں ہوں کیا اس قسم کا یہ معاملہ اس میں چلے گا امیر مصب اور امیر فتح اس قسم کے طریقے سے پیش ہوں گے یا پھر کورٹ کے طریقے سے پیش ہوں گے کیسے ہوں گے جی دیکھیں بہت شکریہ کلاج صاحب آپ کا بطور وکیل کلاج صاحب میں تو قانونی بات کروں گا دیکھیں اگر ایک شخص اس کے پر ایف آئی آر ہے اور وہ نومینیٹڈ ان ایف آئی آر ہے تو دیفنیٹی پولیس باؤنڈ ہے اسے ارس کر رہے گی اگر وہ ویڈاوٹ بیل پولیس کے سامنے جاتا ہے تو پولیس اس کو سرنڈر کر لے گی جبکہ وہ بندہ ایک ہینیس نیجر کے میں نومینیٹڈ ان ایف آئی آر ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کو ریلیز بھی کر سکتی ہے لیکن اس میں آرٹیکل ٹین اے آف دا کانسٹیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ اور سیکشن فور نائیٹی ایئی آف سی آر پی سی کرنیل پروسیجر کورٹ کہتا ہے کہ جب کسی شخص کو لگے کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کو امنین ارسٹ اینڈ ڈیٹینشن کا خطرہ ہو اس کو سیو کرنے کے لیے پری ریسٹ بیل جو ہے وہ کروا سکتا ہے بیل بیفور ریسٹ وہ عدالت سے یہ سہلت لینے کے بعد اپنی بنائی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پولیس کے سامنے سنڈر کر سکتا ہے پولیس کے پینل کے سامنے سنڈر کر سکتا ہے اور اپنی فیور میں جو ایویڈنس ہیں وہ پولیس کے پیش کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں پولیس دونوں پارٹیز کو بلاتی ہے اور آمنے سامنے بٹھا کر بل مشافہ گفتگو کرواتی ہے اور دیکھتی ہے اور پھر اپنی اپینین دیتی ہے فائنڈنگز دیتی ہے کورٹ میں اور اگر انویسٹیگیشن میں پولیس اس شخص کو گنے گار قرار دے دے گلٹی قرار دے دے تو عدالت اس کی بیل جو اس کو انٹیرم بیل ملی ہوتی ہے بیفور اریسٹ اس کو جو ہے وہ ڈیسمیس کر دیتی ہے اور اس کی جو گرفتاری کا آرڈر کر دیتی ہے اور اگر وہ شخص دیوننگ دی کورس آف انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ڈیکلیئر ہو جائے تو دین اس کی بیل جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے یا وہ لوگ ویڈرا کر لیتے ہیں سر اس چیز کی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی دو بندے ہیں امیر مسلم اور امیر فتح ایک بندے کے ایف آئی آر کے اندر نام ہے امیر فتح کا جو کہ جوید بات صاحب کے بیٹے نے یہ کہا تھا ان کی اہلیہ کی مدیت میں یہ مقدمہ دار جوا تھا انہیں باقیدہ یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امیر فتح تھا ایک وہ بند ہے دوسرا بندہ وہ ہے جو شوٹرز کہتے ہیں کہ امر کے پولیس بھی اس چیز کا کہہ چکی ہے کہ رابطہ ان کے اسٹیبلش ہو چکے ہیں امیر مسلم کے ساتھ شوٹرز کہیں یعنی دونوں بندے جو آئیں ایک شوٹر کے بیان کی وجہ سے ملزم ہے دوسرا ایف آئی آر کے وجہ سے ملزم ہے تو یہ دونوں ملزم ہیں ہو کر پیش ہوں گے پہلے اپنا پری ریسٹ بیل لیں گے جی بہت شکریہ پری ریسٹ بیل تو مل جاتی ہے کولاچی صاحب یہ کعب کا پری ریسٹ بیل لینا کوئی باہر نہیں ہے ایون مٹر کیسز میں بھی مل جاتی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ ساری اسٹیبلش ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ کیوز has connection with offense سر آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں اور دیجیٹل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا ماشاءاللہ اچھا ایک نام ہے کافی لوگ آپ کو جانتے ہیں سنتے بھی ہیں آپ کو گریب بھی ہے معاملات کے اوپر آپ اپنا انیلیسز کیا ہے کہ جو پیش ہونے والے ہیں کیونکہ میرے ذرائے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یعنی قریب تیش ہوں گے تو کیا خدا نہ خواستہ اگر ان کے اوپر attack ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ماضی دیکھا جائے تو attack ہوئے ہیں attack ہو سکتا ہے پہلی بات یہ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر attack ہوگا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں attack تو کہیں بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی یہ معاملات ہے وہ اور ذمہ دار کون ہوگا اس پر ذمہ دار تو یہ دنوں پارٹیز ہی ہیں جنہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ذمہ دار اس میں پولیس یا سٹیٹ تو نہیں ہے انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ یہ سلسلہ ایک آپس میں ذاتی دشمنی اور یہ معاملہ شروع کریں اور definitely یہ دونوں پارٹیز ہی مجود ہیں جو ذمہ دار ہیں اور attack ہو سکتا ہے جس طرح کی یہ معاملات ہیں اس طرح کی پارٹیز کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے اور میں اس میں یہی کہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک طرف آئی وٹنس ایڈنٹی فائی کر رہا ہے ملزمان کو ایف آئی آر میں نومینیٹ کر رہا ہے اور ساتھی دوسری طرف شوٹر بھی وہی ان لائن سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں تو ایسی سیچویشن میں ایک بڑا صدہ سا فارمولا ہے جو بولے وہ کنڈا کھولے یہاں پہ پروسیکوشن ہیس تو پروو ایس کیس بیانی شاڈ آف داؤٹس اس کو اپنا کیس اگر وہ پروو نہیں کر پائیں گے اور وہ سامنے والی پارٹی جو ملزم پارٹی ہے وہ سٹرونگ ایویڈنس لے آتی ہے کہ تو یہ سارا کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا صحیح بلکل اچھا اس کے لئے صاحب آپ کو یہ بھی اپنی آڈنس کو بتا دوں ٹی فی بڑ صاحب کے حوالے سے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ پولیس کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اس حوالے سے میں نے کچھ اپنے ریپورٹر سے کچھ دو سے ہزار سے رابطہ کیا ہے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ ٹی فی بڑ صاحب سے پولیس کے آلہ افساد نے رابطہ کیا کہ آپ شامل تفتیش ہو جائیں اور شامل تفتیش کس کیس کے اندر بلاج والے کیس کے اندر اور اگر بلاج والے کیس کے اندر دیکھا جائے تو رامی صاحبی موجود ہے مزید آپ کو گائٹ کریں گے کیونکہ اس میں شوٹر تھا اس وقت مارا گیا تھا اس کے بعد پھر جو سہولتکاری کا جس کے اوپر الزام تھا احسن شاہ اس کا بھی انکاؤنٹر ہو گیا تو وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور نامزد ملزمان اس ایف ای آر کے اندر ٹی فی اور گوگی بڑھتے تو اب وہ شامل تفتیش ہو کر کانونی حوالے سے میرے خیال میں اپنا آپ کو اپنی جو گناہی ہے بے گناہی ہے اس کو ثابت کر سکتے ہیں ان کے لئے آسان ہے لیکن اس کے باوجود میں پہلے اپنی خبر دے تو اس کے بعد پھر رامی صاحب سے بھی رہے لیتے ہیں میرے خبر یہ ہے کہ پولیس کے آلہ افسر سے جب یہ رابطہ کیا گیا کہ تیوی بات سے کہ آپ شامل تفتیش ہوں انہیں کہا نہیں میں شامل تفتیش نہیں ہوتا یعنی واضح طور پر انہیں بنا کر دیا اور اس کے ساتھ پھر آپ پولیس کیونکہ ایک نئی ٹیم بھی بنائی گئی ہے پولیس اس میں بہت سے کام بھی کر رہی ہے ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پولیس اب بپر چکی ہے انہیں کہا کہ وہ ملزمان جو ملک سے باہر ہیں جو شامل تفتیش نہیں ہو رہے جو اس میں گوگی بات ہے تیفی ہے میر بات صاحب جو کچھ بھی ہے ان کو جس طرح بھی ہوگا پاکستان کے اندر لائے جائے گا اور ان کے شامل تفتیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر بعد میں دیکھا جائے گا کون بے گناہ کون کیا ہے تو سار میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر تیفی بات صاحب شامل تفتیش ہوتے ہیں براج برکیس کے اندر تو اس کیس کے اندر ابھی کچھ ہے جس کے وجہ سے ان کو ڈر ہے دیکھیں پولاچی صاحب یہ تو سیدی سی بات ہے یہ پاکستان کوئی بنانا رپبلک آف پاکستان تو ہے نہیں یہاں پہ ایک ایف آئر آپ کے اگنس موجود ہے اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں انویسٹیگیشن میں پیش نہیں ہوگا سرکل سٹیٹ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے سکتا آخری چند سیکنڈ میں آپ کے ایک خبر اور بھی دے دوں وہ یہ ہے کہ تین مزید لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں ایک اصلہ ڈیلر اور اس کے ساتھ دو لوگ انتہائی اہم ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک وقت اب آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹر ویڈیو اب تک پہنچ سکے اللہ حافظ